کسی ایسے آدمی پر ظلم ہوتا نہ دیکھو جس کا کوئی ناصر مددگار نہیں اللہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن ایسا بچارہ شخص جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں غربت مسکینی کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے اس پر کبھی ظلم نہ دیکھو اس کی مدد کرو لیکن اس کے بعد امام ایک وسیعت کر رہے ہیں پورے کربلا کے واقعہ کے اینی شاہد ہیں اور یہی بی بیوں کو لے کر کوفہ بھی گئے تھے شام بھی گئے تھے پھر کربلا میں بھی واپس آئے سب سے بڑی مسئیبت امام کے لیے یہی تھی کہ کس طرح وہ قیدیوں کو لے کر اپنی پھپیوں کو اپنی بہنوں کو اور اس طرح لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھا کہ سب سے پہلے یزید نے حکم دیا مدینہ کو تاراج کیا جائے مدینہ ان کے سامنے تاراج ہوا اور مدینہ کو تمہ و برباد کر دیا گیا ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا لیکن کیا کہنا عظمت امام زیر العابدین کا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بیٹے کو مہران ہوا کہ امام کس چیز کی وسیعت کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں بیٹا باقر میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یہ میری جو اونٹری ہے انہی حجتو علا ناقت حاضحی اشری نہ ہجہ میں نے اس اونٹری پر بیس حج کیے ہیں بیس حج اس اونٹری پر جا کے میں نے کیے ہیں کبھی بھی میں نے اس کو کوڑا دھرہ نہیں مارا کبھی بھی نہیں مارا یہ اپنی مرضی سے چلتی تھی جس طرح یہ چلتی تھی جس وقت اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے تو اس وقت یہ میری طرف سے وسیعت ہے کہ اس کو ضرور دفن کرنا دفن کے بغیر پور نہ رہے اس کو ضرور دفن کرنا تاکہ اس نہ ہو کہ درندے ان کا گوشت کھا جائیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ امام کہہ رہا ہے کہ جس وقت وہ وہاں کربلا سے قید ہو کر جا رہا تھا تو حالت یہ ہو گئی کہ موت کی حالت ان پر تاری ہوئی تو جناب زینب کہتی ہے بیٹا سبر کرو بیٹا سبر کرو آپ امام ہیں امام کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں وہ کیسے سبر کرے جس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور نجس لاشیں جو ہیں وہ دفن ہو گئے ہیں جس کے بھائی کی لاش پڑی ہے نجس لاشیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری اوٹری کو دفن کر دینا تاکہ اس کی لاش کی بھی حرمتی نہ ہو درندے اس کو نہ کھا جائیں لیکن یہ امام بھی لوگوں کو پسند نہ آئے ان کو زہر دیا گیا ان کو شہید کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں امام کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس جنت الوقی میں وہ دفن ہے وانہا زہرا کی قبر کا نشان ہے نہ ان کی قبر کا نشان ہے نہ امام باقر کی قبر کا نشان ہے نہ ان کے چچا امام حسن کی قبر کا نشان ہے نہ امام جعفر صادق کی قبر کا نشان ہے کربلا ماشاءاللہ بہت بڑا حرم بنا ہوا ہے شام میں بھی بہت بڑا حرم بنا ہوا ہے لیکن جہاں تک ان کی قبریں ہیں ان کا کوئی نشان نہیں ہے موسیقی